دنیا بھر میں ایسی کئی جگہیں ہیں جو اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہیں ان جگہوں کو دیکھنے اور یہاں اپنا وقت بتانے دنیا بھر سے کئی ٹورسٹ آتے ہیں یقینا ہم اور آپ بھی یہی چاہیں گے کہ یہاں اپنی زندگی کا بہترین وقت بتا سکے ہم آپ کو ایسی ہی دیسٹینیشن کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ورلڈ فیمس دیسٹینیشن کے نام پر جانی جاتی ہیں ہمیں یقین ہے آپ ہماری ویڈیو کو انجوئے کریں گے تو چلیئے آئیے شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بورا بورا آئیلینڈ پیسیفک مہا ساگر میں بسے فرنچ پولینیشیا کے ایک سوٹھارہ آئیلینڈ میں سے سب سے مشہور آئیلینڈ ہے جو کہ دنیا بھر میں سب سے خوبصورت کناروں کی وجہ سے جانا جاتا ہے فرنچ پولینیشیا پیسیفک مہا ساگر میں بسا اور تین ہزار ورگ کلومیٹر میں فیلہ یہ دیش دنیا کی آبادی والا آخری چھوڑ کے لاتا ہے انڈر وارڈر ویلا فلوٹنگ ویلا یہ ٹوریسٹ کو اپنی اور کھیچتا ہے جس سے آپ اپنے بیٹ پر بیٹے ہوئے ہی سمندر کا پورا مزہ لے سکتے ہیں آپ اس ویڈیو سے اندازہ لگا سکتے ہیں جہاں ملنے والی سوائے کتنی لگزری ہوتی ہیں کوائی آئیلینڈ ہوای یہ امریکہ کے ہوای سمندر کا ایک چھوٹا آئیلینڈ ہے جو اپنے خوبصورتی کے لیے فیمس ہے یہ ایک جوالمکھی دیپ یعنی والکینک آئیلینڈ ہے اور انڈیے سے ہوای کا فلائی ٹائم 15 سے 18 گھنٹے کی بیچ گا ہے ہوای امریکہ کا پچاسوہ اسٹیٹ ہے اور یہ بات شاید آپ کو حیران کر دیگی کہ ہوای اسٹیٹ 133 چھوٹے اور بڑے آئیلینڈ کو مل کر بنا ہے امریکہ میں ہوای ہی ایک ماتر اس اسٹیٹ ہے جہاں کوفی کی پیداوار ہوتی ہے یہاں کی کوفی دنیا کی مہنگی کوفی میں شمار ہوتی ہے ہوای شبد پروٹا پولینیشن ہوای لینگویس سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے دیوتاو کا اسٹھان ہوای کی خوبصورتی کا اندازہ آپ اس بات سے ہی لگا سکتے ہیں یہاں ہر سال تقریباً ایک کروڑ سے بھی اوپر لوگ یہاں گھونڈنے آتے ہیں ریمبو ماؤنٹین اس جگہ کو دیکھ کر لگے گا کہ آپ کسی پینٹنگ کو دیکھ رہے ہیں ان رنگ برنگے پہاڑوں کو دیکھنا ایک بہتری ننوبہ ہو قدرت کے طریقے سے بنے ان خوبصورت پہاڑوں کو دیکھنے کے لئے ٹورسٹ دور دور سے آتے ہیں سترہ ہزار فٹ موچھے اس پروت کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ بارش کے وقت آسمان میں دیکھنے والے اندر دنوش کے کئی رنگ اس پروت پر ایک ساتھ دیکھتے ہیں سورج کی روشنی میں یہ رنگ ساف دیکھے جا سکتے ہیں سال میں قریب آٹھ مہینے ان پہاڑوں کا رنگ ریمبو کے ساتھ رنگ کی طرح ہی رہتا ہے ریڈ یلو گرین پرپل کلر ان پہاڑوں پر آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں یہاں پہنچنے کے لئے کسکو سے چھ گھنٹے کا وقت لگتا ہے ان پہاڑوں کے ساتھ رنگ لوگوں کے لئے ابھی بھی ایک پہیلی سے کم نہیں یہ جگہ آپ کو کیسی لگی ہمیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں اینٹی لوب کینین یہ اریزونا میں موجود اینٹی لوب کینین پلوراڈو ندی کی وجہ سے بنی ہے یہ سیون نیچر ونڈس میں سے ایک ہے اسے گرینڈ کینین کی نام سے بھی جانا جاتا ہے گرینڈ کینین کی خوبصورتی دیکھنے یہاں تقریباً پچاس لاکھ سے بھی زیادہ لوگ آتے ہیں گرینڈ کینین کی سائٹ سین کے علاوہ یہاں لوگ ہائیکنگ اور رافٹنگ ایکٹیوٹیز کا جم کر مزا لیتے ہیں نائنٹین نائنٹین میں یہاں گرینڈ کینین نیشنل پارک کی شروعات کی گئی جو یو ایس اے کا ستروے نمبر کا نیشنل پارک ہے گرینڈ کینین کی لمبائی 486 کلومیٹر اور چوڑائی 629 کلومیٹر اور گہرائی اس کی لگ بگ 6000 فٹ ہے اس کے لیے مانا جاتا ہے یہ پانچ لاکھ سال پرانا ہے سوالبڈ سوالبڈ ایک بے انتہا خوبصورت اور ویزا فری دیش ہے جو کی تھنڈا اور پورا برف سے ڈھکا ہوا ہے یہ نوروے کے قریب ہے اور یہاں کے اور نوروے سائیڈ کے آسمانوں میں ایسی چمکتی روشنی جیسے گویا مانو آسمانوں میں آگ کی لہر دوڑ رہی ہو جنہیں نورڈن لائٹس کہا جاتا ہے نورڈن لائٹس کی فوٹو پانے کے لیے فوٹو گرافر کی ایسی بھی ڈھو مڑتی ہے جیسے ہمیں دیکھنا بندہ ہے ماسن رام گلیج انڈیا انڈیا کے نورتیس اسٹیٹ میگھالنے میں بس ایک گاؤں ہیں یہ شیلان سے 65 کلومیٹر دور ہیں 467 انچ اینوال رین بارشک ورشہ کے ساتھ ارث پر موجود سب سے نم جگہوں میں سے ایک ہے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے انوسار 1985 میں ماسن رام میں ایک آزار انچ بارش ہوئی تھی جی کے کی کتابوں میں مگالے میں اسٹیٹ چیرہ پونجی کا ہی نام تھا جہاں سب سے زیادہ بارش ہوتی تھی لیکن اب یہ بدل کر ماسن رام ہو گیا ہے جو چیرہ پونجی سے کیول 15 کلومیٹر کی دوری پر اسٹی تھے اگر آپ انڈیا میں گھومنا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ جنگ ہے کرابی تھائیلینڈ آپ کو کرابی کے بارے میں جاننے کے لیے ہر چیز کی ضرورت ہے دکشنی تھائیلینڈ میں آرامدے اور پرسکون علاقے تلاش کرنے والوں کے لیے کرابی بہتری منزل ہے یہ اسٹیٹ فینگ نگا اور ترنگ کے درمیان موجود ہے جس میں کرابی کے اندر اور پاس سمندر دونوں مقام پر حیرت انگیز نظارے قدرت نے پیش کیے ہیں اس کا 150 کلومیٹر لمبا کنارہ جو کی لائن سے اور 150 سے زیادہ تھائیلینڈ جن میں سے بہت سے سفید سفید ریت کی کنارے اور فیروژی پانی قدرت کی نمائش کرتے ہیں کرابی پورا ہریالی سے شروع ہوتا ہے اور ہریالی پر ختم ہوتا ہے چونے پتھر کی چٹانوں اور گفاؤں اور وہاں سے موجود آسمان کے نظارے احساس کر کے دل میں اتمنان آتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیو آگے بھی لاتے رہیں گے تو پلیس فرینڈ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں